فیرون جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھرا ہوا اور حضرت موسیٰ کو بہت ستایا گیا فیرون کی طرف سے بڑی عزائیں اور بڑی تکلیفیں اور اس تکلیف کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو اور اپنی قوم کو لے کر چلے ہیں اور سمندر پر پہنچے اور اللہ نے سمندر میں راستہ بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے اس طرف چلے گئے فیرون بھی اپنے لشکر کے ساتھ چلا اور راستہ اسی طرح بنا ہوا تھا اور بیچ میں آ کر کہ اللہ نے پانی کو ملا دیا اور فیرون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اس موقع پر فیرون نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی قرآن نے نقل کیا آمن تو برب حارون و موسیٰ میں ایمان لا راؤں موسیٰ اور حارون کے رب پر لیکن یہ عالم نزہ یہ عالم غرغرہ یہ عالم سقرات عالم سقرات اور نزہ کا ایمان قبول نہیں ہوتا اس موقع پر غم میں ہے مسیبت میں ہے فیرون حالات میں ہے کیوں اس کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا اس کی بات کو اس کی تسبیح کو کیوں قبول نہیں کیا قرآن قریب میں اللہ تعالی نے اس کو بھی نقل فرمایا الان ابھی تم مجھے یاد کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے نسیتا تم اس کو بھول چکا تھا یعنی تُو نے خوشیوں میں دولت کے نقشوں میں حکومتوں کے نقشوں میں تندرستی کے نقشوں میں تُو مجھے نسیت بھول چکا تھا کبھی تُو نے مجھ کو یاد نہیں کیا تو آج میں گمی میں تجھے کیسے یاد کروں گا تیری مدد کیسے کروں گا یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ الان نسیت قبل حادہ اس سے پہلے تُو مجھے بھول چکا تھا مجھے یاد بھی تُو نے نہیں کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ خوشیوں میں یاد کرنے والوں کو اللہ گمیوں میں مدد فرماتے ہیں